سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ پاک فوج نے باغ سیکٹر میں بھارتی جاسوس ڈرون مار گر آیا ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ کسی کو بھی سرحت پار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ کو بتاتے چلیں آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ کسی کوارڈ ہیلیکاپٹر کو سرحت پار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاک فوج نے باغ سیکٹر میں بھارتی جاسوس ڈرون مار گر آیا ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ کسی کوارڈ ہیلیکاپٹر کو سرحت پار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے واضح رہے کہ ایک جانب بھارت کے جانب سے گیدر بھبکیوں کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب اس طرح کے اوچھے ہتکنڈے بھارت کی جانب سے استعمال کر جاتے ہیں پاک فوج نے باغ سیکٹر میں بھارتی جاسوس ڈرون مار گر آیا ہے اس پارے میں ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ کسی کوارڈ ہیلیکاپٹر کو سرحت پار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اس سے پہلے ایلو سی پر بھی بھارت کے جانب سے اشتیال انگیزی دکھائے گئی تھی اور آج ایک اور حرکت بھارت کے جانب سے دیکھی گئی ہے اور دوسری جانب آپ کو بتائیں گے لورا لائی میں ایف سی ٹریننگ سینٹر کے رہائشی علاقے پر دہشتگردوں کی حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں خودکش بمبار سمیت چار دہشتگرد مارے گئے جبکہ کارروائی کے دوران چار سیکیورٹی اہلکاروں نے جامع شاہد اتنوش کیا اور دو زخمی ہو گئے شہید ہونے والوں میں صوبے دار میجر منور حوالدار اقبال خان حوالدار بلال اور سپاہی نقشاب شامل ہیں آئی اس پی آر کے مطابق دہشتگرد ٹریننگ سینٹر میں فارنگ کرتے ہوئے کمپاؤنڈ کی طرف داخل ہوئے تاہم انہیں رہائشی علاقے کی داخلی چیک پوسٹ پر روک لیا گیا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے حملے میں ناکامی پر اندھا دھند فارنگ شروع کر دی تاہم فورسز نے بروقت کارروائی کر کے بڑے نقصان سے بچا لیا لورالائی میں یہ کارروائی کی گئی ہے جہاں ایف سی ٹریننگ سینٹر کے رہاشی کمپاؤنڈ پر دہشتگردوں کے جانب سے حملہ کیا گیا جسے ناکام بنا دیا گیا اور اس کارروائی کے دوران چار دہشتگرد جہنم باصل کیے گئے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پھر آگ اگلنے لگے کہا ایک لڑائی سے پاکستان صدر جائے گا یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہوگی پاکستان کو صدارنے میں ابھی اور وقت لگے گا بی بی سی سے انٹرویو کے دوران نریندر مودی کا کہنا تھا کہ سرجیکل سٹرائکس کا فیصلہ ایک بڑا خطرہ تھا لیکن وہ سیاسی خطرے کی فکر نہیں کرتے ایک بار پھر سے حرزہ سرائی کی گئی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے کہتے ہیں کہ ایک لڑائی سے پاکستان صدر جائے گا یہ سوچنا بہت بڑی غلطی ہوگی پاکستان کو صدارنے میں ابھی اور بھی وقت لگے گا بی بی سی سے انٹرویو کے دوران نریندر مودی کا یہ کہنا تھا کہ سرجیکل سٹرائکس کا فیصلہ ایک بڑا خطرہ تھا لیکن وہ سیاسی خطرے کی فکر نہیں کرتے دفتار ہونے والے لیاری گینگ وار کے قارندے امجد عرف تین سو وی کی انٹیروگیشن ریپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ملزم نے سترہ افراد کے قتل کا اعتراب کیا ہے اسی بارے میں زلہ حیدر ریپورٹ کریں گے لیاری گینگ وار کے قارندے امجد عرف تین سو دو کی انٹیروگیشن ریپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی ریپورٹ میں ملزم نے سترہ افراد کے قتل کا اعتراب کیا ہے رپورٹ کے مطابق انزیر بلوج، بابا لارڈلا، استاد تاجو، سکندر افسکو، شراز کامریٹ، راشد ارف ریکھا اور فیصل پتھاند ملزم امجد کے قریبی دوست تھے ملزم نے رپورٹ میں بتایا کہ پہلے اس نے انزیر بلوج اور پھر بابا لارڈلا کے حکم پر قتل و غارت گری، بھتہ خوری اور لوٹ مارکی وارداتیں کی دونوں گروپوں میں لڑائی کے بعد وہ بابا لارڈلا گروپ میں شامل ہوا ملزم نے رپورٹ میں بتایا کہ لوگوں کو اقوا کے بعد قتل کر کے لاش ٹھیلے پہ رکھ کر لیاری نتی میں پھینکی جاتی تھی وارڈات کے لیے اسلحہ انوالے کی دکان پر رکھائے جاتا تھا ملزم نے بتایا کہ کراچی اپریشن کے دوران اس کے اکیس دوست، پولیس اور رینجس سے مقابلے میں مارے جا چکے ہیں اور کراچی سے یہ آپ کو خبر دیں گے جہاں مختلف علاقوں سے ٹارگٹ کلر سمیش سولہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہی کارروائیوں سے متعلق آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں کراچی میں جالی اسلحہ لائسنس اور پرمٹ بنانے والے چار ملزمان کو گرفتار کر کے مخص کر لیا گیا پولیس کے مطابق دہشت گردوں کو بھی اسلحہ لائسنس اور پرمٹ بنا کر دینے کا انکشاف کیا ہے گرفتار ملزمان میں اسلحہ لائسنس ڈیلر سمیش سرکاری ملازم بھی شامل ہے ادھر شاہ لطیف ٹاؤن میں ابراہیم ہیدری اور سائٹ کے علاقوں میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سات ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں ٹارگٹ کلر اور مزر سہت گھٹکہ بنانے والے ملزم سمیش دیگر ملزمان شامل ہیں پولیس کے مطابق گرفتار ٹارگٹ کلر نیاز عرف حاجی اور ارشد ہزارہ کے علاقے دربن سے خاندانی دشمنی پر ایک شخص کو قتل کرنے کا راجی آئے تھے دوسری جانب عزیز آباد کی علاقے حسین آباد میں کیم سی کے ملازم کی ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ پولیس کے مطابق مقتول وازد علی شکیل احمد کی نام سے کیم سی میں ملازمت کر رہا تھا مقتول کے موبائل فون کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کلنگ کی واردات کا مقدمہ تحال درد نہ ہو سکا اور کراچی کے علاقے عزیز آباد بلوک آرٹ میں ایمکیم کے بند دفتر میں پور اصرار آتش ضدگی کے نتیجے میں سامان جل کر خاکستر ہو گیا پولیس نے اس بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ریپورٹ کریں گے دانیال سید کراچی کے علاقے عزیز آباد بلوک آرٹ میں نائن زیرو کے نزدیک ایمکیم کے بند دفتر میں پور اصرار آتش ضدگی کے باعث پورشید بیگم میموریل میڈیکل سینٹر میں قائم دفتر میں رکھا سامان جل کر خاکستر ہو گیا پولیس کے مطابق سیاسی جماعت کے ایڈمن اور پرانسپورٹ دفاتر میں آگ لگنے سے فوٹو سٹیٹ مشین سیاسی لٹریچر سمیت دیگر سامان جل گیا آتش ضدگی کی اطلاع پر فوری فائبرگیٹ کو طلب کیا گیا تھا فائبرگیٹ حکام کے مطابق سیاسی جماعت کے دفتر کی بجلی کراچی میں غیر میاری اشعہ کے استعمال سے قیمتی انسانی جانوں کا زیاہ ہو رہا ہے لیکن کی ایم سی کے محکمہ فوڈ اینڈ کوالیٹی کنٹرول کے افسران کی مستیاں روش پر ہیں جبکہ میر کراچی تمام تر معاملے سے بے خبر ہیں اسی بارے میں حسن عباس کے ریپورٹ دیکھئے کی ایم سی کے محکمہ فوڈ اینڈ کوالیٹی کنٹرول کے افسران کی مستیاں روش پر دفتری اوقات میں ڈانس پارٹی اور افسران کا ایک دوسرے کے اوپر پیسل اٹانی کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لیا ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چیف فوڈ انسپیکٹر ڈپٹے ڈریکٹر ایڈمن محمد تاہے پر پیسل اٹا رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں ایک طرف کیم سی مالی بہران کا شکار ہے تو دوسری طرف افسران ایک دوسرے پر پیسل اٹا رہے ہیں اور میئر کراچی وسیم اقتر تمام تر واقعے سے بے خبر ہیں اور خبر ہے کہ نوشہرہ میں درندگی کے بعد معصوم کلی کو کچلنے والا صفاق قاتل پکڑا گیا اوکارا کی لڑکی کا قاتل بھی قانون کی گرفت میں آ گیا جبکہ ایبٹ آباد کی ننی پری کا خون ابھی انصاف کا منتظر ہے ننی کلی کے قتل کا ڈراب سین ہو گیا نوشہرہ میں معصوم مناحل کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم پکڑا گیا ملزم بچی کے والد کا دوست اور محلے دار نکلا پولیس نے شبہ ہونے پر ملزم یاسر کو گرفتار کیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا ڈی آئی جی مردان محمد علی گنڈاپور نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم بچی کے جنازے میں شریک تھا اسے اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا ملزم کی عمر اکیس سال ہے جو دیا نے ہم نے دو سال لوگوں کے لیے ایک کے لیے تھا کہ جنازے میں شامل تھا اور یہ جو بچی کے خاندان بچی کے والد کو یہ جانتا بھی تھا اسی علاقے کا یہ مکین ہے پچیس دسمبر کو نو سالہ مناحل گھر سے مدرسے کے لیے نکلی تو درندہ صرف انسان نے اسے اغوا کر لیا بچی کے لاپتہ ہونے پر اہل خانہ مارے مارے پھیرتے رہے ادھر اکارہ میں بھی لڑکی کے اندھے قتل کا معاملہ حل ہو گیا ملزم بلال نے مقتولہ کو شادی سے انکار پر زیادتی کے بعد قتل کر دیا دوسری جانب عبد آباد میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی تین سال کی فریال کے قاتل ابھی تک گرفتار نہ کیے جا سکے پولیس کی جانب سے دھائی سو افراد کے ڈینے سامپلز لے کر لاہور لیبورٹری بھیجوایا گیا ننہی فریال کے سفاق قاتلوں کی ادم کی رفتاری پر شدید احتجاج کا سلسلہ جاری شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر قانون سازی کی جائے خبر آپ کو دیں گے اکارہ کے نواہی گاؤں راجوال میں دس سال کے بچے کو بدفیلی کے بعد قتل کر دیا گیا تین دن بعد بچے کی لاش گاؤں میں موجود ایک گھر کے ویران کمرے سے برامت ہوئی مقتول وسیم جعفر دوسری کلاس کا طالب ان تھا اکارہ کے نواہی گاؤں راجوال میں دس سال کے بچے کو بدفیلی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا تین دن بعد اس بچے کی لاش گاؤں میں موجود ایک گھر کے ویران کمرے سے برامت ہوئی نئے سال میں پنجاب میں پہلا پولس مقابلہ ہو گیا اکارہ پولس نے ڈکیٹی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے تین ڈاکوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ڈاکوں کی فائرنگ سے ایسے چو اکارہ بھی زخمی ہو گئے اس وقت ہمارے نمائندے سمیلہ خان ڈی پی اکارہ کے ہمراہ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے سمیلہ خان آگاہ کیجے گا جی بالکل اس وقت ہم موجود ہیں اکارہ ڈی ایچ کی ہسپٹل میں اور یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ڈکیٹی کی واردہ اکارہ بائی پاس پہ پیش آئی ہے تھانا صدر کی پولیس تھی وہ گشت پہ تھی اور انہیں یہ پتہ چلا کہ گاڑی کو لوٹا جا رہا ہے اور انہیں شک کی بنا پہ انہیں روکنے کی کوشش کی تو ڈاکوں نے جو ہے وہ مضاحمت کی آگے سے اور مضاحمت میں فائرنگ ہوئی اور ایسے چو تھانا صدر جو ہے چوری سرور جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئے انہیں بہت ہی اچھی کار کر دکی اکارہ پولیس کی کہ انہوں نے تین ڈاکو جو ہے وہ گرفتار کر لیں اور اکارہ ڈی پیو اترہ اسماعیل جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ان سے جانتے ہیں اس والے سے ایسے چو اپنی گشت پہ ممول کی گشت پہ تھا تو وہاں تین ڈاکو اپنی گاڑی کو درمیان میں سڑک کے کھڑا کر کے تو انہوں نے ایک گاڑی کو روکا انہیں لوٹنے کی کوشش کی گاڑی ایسے چو کے اوپر چڑھا دی جس سے اس کی وہ ایک ٹانگ فریکشر ہوئی ہے اور انہوں نے فائرنگ بھی کی جوابی فائرنگ کے سرسلے میں تینوں ڈاکو زخمی عیرت میں پولیس نے گرفتار کر لیے کچھ دیر پہلے انہوں نے ڈاکو کو فائرنگ کر کے گرفتار کرنے والے پولیس جوانوں کو نگت اپنی پاکٹ سے نگت انعامات کا خبر آپ کو دیں گے سندھ کے علاقے اوباروں میں پولیس نے خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مبینہ تشدد کرتے ہوئے زخمی کر دیا گیا خاتون نے الزام لگایا ہے کہ اے ایس آئی نظیر مہر نے اس کے کپڑے پھاڑ دیئے یہ واقعہ پیش آیا سندھ کے علاقے اوباروں میں جہاں پر پولیس نے خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا اور یہ خاتون زخمی ہو گئی اس زخمی خاتون کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ اے ایس آئی نظیر مہر نے اس کے کپڑے پھاڑے اور بری طرح تشدد کیا تجاوزات کے خلاف سالے نو کی پہلی کاروائی ہوئی فلاحی پلوٹ پر قائم شادی ہال گرا دیئے گئے شادی ہال میں ولیمے کی تقریب نہ ہونے پر دولہے کی فیملی پریشان ہو گئی انصداد تجاوزات سیل کیس سالے نو کی پہلی کاروائی نشانہ بنا کراچی میں تاریخ روٹ پر واقع قائم شادی ہال انصداد تجاوزات سیل کے انچار بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ تمام غیر قانونی تعمیر کیے گئے ہال کے مالکان کو نوٹیس جاری کیے جا چکے ہیں دولہ کے بھائی کا کہنا تھا کہ میرے بھائی کا ولیمہ تھا اب ہم کیا کریں گے ہمارا تیرہ تاریخ و فنکشن ہے میرے بھائی کا ولیمہ ہے اور ہمیں کچھ نہیں بتا ہے انصداد تجاوزات سیل کے عملے نے ایک گھنٹے میں سامان نکالنے کا کہا اور کاروائی شروع کر دی اور اب روخ کریں گے سیاسی منظر نام اکھا تحریک انصاف کی حکومت نے بھی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا خریدار سے جتنا سستہ تیل لیا عوام کو اتنا سستہ دینے کی بجائے گیارہ عرب روپے اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے ٹاکس بڑھا دیا یہ ہم نہیں کہتے حکومتی ادارے بھی کہہ رہے ہیں آدمی مارکٹ میں گزشتہ ماہ کے دوران تگل کی قیمت میں بارہ فیصد سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی تاہم حکومتیں ڈیزل تین اشارہ آٹھ فیصد اور پیٹرل پانچ فیصد ہی سستہ کیا تاہم حکومتیں جس شرح سے پیٹرل مستوات پر ٹیکس بڑھایا ہے اس کے مطابق ٹیکس نہ بڑھانے کی صورت میں پیٹرل کے قیمت میں چار روپے شیاسی پیسے کی بجائے تیرہ روپے فی لیٹر ڈیزل کے قیمت میں سوہ چار روپے کی بجائے ساڑھے آٹھ روپے فی لیٹر کی کمی ہونی چاہیے تھی لائٹ ڈیزل دو روپے پندرہ پیسے کی بجائے ساڑھے تیرہ روپے اور مٹی کا تین سوہ چودہ روپے فی لیٹر سستہ ہو سکتا تھا لیکن حکومت نے آدمی مارکٹ میں تیرہ کے قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو دینے کی بجائے زیادہ فائدہ خود لے لیا پیٹرول مصنوعات کے اس مہانہ کھپک کے مطابق حکومت ٹیکس نہ بڑھاتی تو جنوری کے دران عوام کو گیارہ عرب روپے سے زیادہ کی بجت ہوتی جو اب حکمرانوں کے خراجات پورے کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اور حکومت کو محمد ڈیم کے سنگے بنیاد کی جلدی ہے زمین کی خریداری مکمل ہو سکی اور نہ ہی پی سی ون کی منظوری لی گئی ڈیم کی تعمیر کے لیے اب حکومتی شخصیات کی کمپنی شامل کی جا رہی ہیں اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے اویس قیانی مومن ڈیم کی تعمیر میں ہوئی اہم پیشتر زمین کی خریداری کے لیے مویدہ تیہ ہوا آٹھ ہزار اکر زمین کی حصول کے لیے کوششیں جا رہی ہیں ڈیم کی تعمیر کے لیے چینی کمپنی اور وزیراعظم کی مشیر عبدالرزاق دعوت کی کمپنی نے مشترکہ طور پر بولی جیت لی ہے وابڈہ حکام کے مطابق ابھی صرف تکنیکی طور پر جیوی کے تحت کمپنی کو اہل قرار دیا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں فائنینشل بیٹ اوپن کی گئی ہے ٹینڈر کے تحت کمپنی کی جانچ پرتال جاری ہے متعلقہ کمپنی کے اہل ہونے پر ہی ایتھارٹی کنٹریکٹ ایوارٹ کرے گی سے کلوز ہو سکا اور نہ ہی نظرستانی شدہ پی سی ون کی منظوری لی گئی لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دوہزار تائیس تک یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا اور اسکینی ٹوئنٹی فور نیوز اسلام آباد اور دوسری جانب آپ کو بتائیں گے اورنج لائن ٹرین پنجاب حکومت کے لیے سردرد بن گئی ایک سو باسٹھ ارب کا منصوبہ دو سو ستائیس ارب روپے کا ہو گیا اورنج لائن ٹرین کا معہدہ چینی بینک کے ساتھ پتیس اکتوبر دوہزار پندرہ میں ہوا ستائیس کلومیٹر طویل منصوبے پر ایک کھرب باسٹھ ارب ساٹھ کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا چینی بینک ایکزب نے یہ کرزہ بیس سال کے لیے دیا تھا رابنڈ سے دیرہ گجرہ تک چھبیس چیشنز اور ٹریک کو ستائیس ماہ میں جون دوہزار اٹھارہ تک مکمل ہونا تھا اورنج لائن منصوبہ چینی کرزے کے علاوہ حکومت پنجاب نے بھی خطی رقم خرچ کی منصوبے کی لینڈ ایکوزیشن کی مد میں اکیس ارب بیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے پنجاب حکومت نے آج ارب کی خطی رقم سے منصوبے میں حائل سرویسز کو منتقل کیا چار ارب پچاس کروڑ کی لاغت سے انجر پاسز اور میٹرو بس سے جوڑنے والے سب ویس کا تخمینہ لگایا گیا لیکن منصوبہ تاتل کا شکار ہوا اور لاغت بھڑھ کر دو کھرب ستائیس ارب سنتالیس لاکھ تک جا پہنچی منصوبہ بائیس ماہ تک گیارہ مقامات پر حکم امتنائی کی زد میں بھی رہا منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے سے پانچ لاکھ ڈالرز یومیا جرمانہ ادا کرنا ہوگا حکومت کی نئی تاریخ کی تکمیل میں دو سو بارہ دن کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا دو سو بارہ دن کا جرمانہ سوہدہ ارب اکتیس کروڑ اضافی ادا کرنا ہوگے معاہدے میں کسی تنازے کی صورت میں مسالحت انڈرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہوگی اور اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے اور ٹرنچ لائن ٹرین منصوبے کو سفید ہاتھی قرار دے دیا کہا اسے چلائیں تو بھی نقصان ہے نہ چلائیں تو اور وہ روپے دوب جائیں گے عبدالعلیم خان نے شریف خاندان پر ایک اور الزام لگا دیا وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اس کو چلاتے ہیں تو بھی آپ نے نقصان ہے اور اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں تو بھی آپ کا تین سو ارب تو سیدھا سیدھا اس کے اندر جو ہے آپ کا نقصان ہو جائے یہ شباز صاحب کی خصورت نگاہوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر آگیا ہے یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے لاہور شہر میں بلٹ ٹرین نہیں چلا جائے تین سو ارب میں سے میرے خاند میں سو ارب انہوں نے اپنے ایک آنڈ میں ٹرانس کر لیا ہے یا بچوں کے کارنڈ میں ٹرانس کر لیا ہے وہ آپ کے لئے تحفہ دے گئے ہیں کہ اب آپ پانچ سال کے بعد ایک صرف پروجیکٹ کی رننگ کاؤسٹ ہے تو دس ارب روپیہ مہینہ ہوگی اور یہاں بات کریں گے معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کا جن کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو چکی ہے انہوں نے اپنے بیٹھے مولانا یوسف کی امامت میں نماز شادہ کی مولانا تارک جمیل کی کامیاب انجیوگرافی کے بعد ایک سٹنٹ ڈالا گیا تھا اور امکانات یہ ہیں کہ آج انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا ہسپٹل سے معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے بیٹھے مولانا یوسف کی امامت میں نماز شادہ کی مولانا تارک جمیل کی کامیاب انجیوگرافی کے بعد ایک سٹنٹ ڈالا گیا تھا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سنس سیکریٹریٹ میں ناکارہ سرکاری گاڑیوں کا کبار خانہ بن گیا بڑی تعداد میں سرکاری گاڑیوں کی نمبر پلیچ اور پرزے بھی چوری ہو گئے وزیر اعلیٰ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نلامی کا حکم دے دیا اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے آزاد نوڑیو چراغ تلے اندھیرہ یہ ہے کراچی کا سنس سیکریٹریٹ جو اب بن چکا ہے ناکارہ سرکاری گاڑیوں کا کبار خانہ وزیر اعلیٰ سن کے بار بار نوٹسز پر عمل درامت نہ ہو سکا لیکن جب آج وزیر اعلیٰ اچانک سنس سیکریٹریٹ پہنچے تو ان کی نظر ناکارہ سرکاری گاڑیوں پر پڑی جس کو دیکھ کر وزیر اعلیٰ سن برہم ہو گئے اور حکم دیا کہ فوری طور پر ان سرکاری گاڑیوں کو نیلام کیا جائے دوسری جانب بڑی تعداد میں سرکاری گاڑیوں کی نمبر پلیٹس بھی چوری ہو گئی جبکہ ان ناکارہ سرکاری گاڑیوں کے قیمتی پرزے بھی چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سن کی افسر شاہی وزیر اعلیٰ سن کے حکامات پر عمل کرتی ہے یا ایک مرتبہ پھر ان حکامات کو انسنی کر دیتی ہے اور سن سرکار کے کپتان نے سال کے پہلے ہی دن پی ٹی آئی کو آڑھے ہاتھوں لے لیا کہا ای سی ایل میں نام آنے کی پرواہ نہیں وفاقی حکومت کو سازشوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا سن حکومت کو گرانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی اسی بارے میں آپ کو یہ ریپورٹ دکھا دیں وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ نئے سال کا سورج تلو ہوتے ہی ایکشن میں آگئے نئے سال کے پہلے دن صبح صویرے سند حکومت کے کپتان اچانک سن سیکریٹ پہنچ گئے مختلف دفاتر کے دورے کی اور ملازمین کی حاضری چیک کی وزیر اعلیٰ سن نے میڈیا سے گفتگو میں تیر کے رخ کپتان سرکار کی جانب موڑ لیے دیکھیں نام مجھے پہلے پرواہ تھی ای سی ایل پر نام ہونے کی جیسے آپ کو میں نے بتا چکا تھا کہ جب سے میں چیف منسٹر بنا ہوں میں کوئی پرائیوٹ دورہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہاں میں حج پہ گیا تھا اور ایک بار میں کربلا گیا تھا وزیر اعلیٰ سن نے کہا کہ جنہوں نے آئین نہیں پڑا وہ عراقین اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جیسے کل بلاول صاحب نے بڑا کلیرلی کہہ دیا کہ ہماری نوانوے لوگوں کی ایک جماعت ہے کلیر میجورٹی ہے دوسری جانب صوبے بھر کو روشن کرنے کے حوالے سے بھی وزیرلہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کے قریب و جوار کے تمام دہات کو اب بجلی فراہم کی جائے گی کیمرامین محمد آقیب اور ایسن شاہ کیمرہ ازاد نہریو 24 نیوز کراچی اور بیپلز پارٹی کے رہنما مولا بکشانیوں نے وفاقی حکومت کو چیلنج کر دیا کہتے ہیں تیاری کر کے آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے سندھ حکومت گرانے کا تاثر وفاق کو گرا دے گا ہم جدوجہد کریں گے آپ گمنام ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے سیکرٹوی اطلاعات مولا بکشانیوں کی حیدر آباب میں پریس کانفرنس کہتے ہیں مزیرالہ سندھ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا جن لوگوں کو بھانڈ کی نوکری دی گئی وہ پھر سرکرم ہو گئے سندھ حکومت اسلام آباد یا کراچی کے انکروشمنٹ نہیں کہ آپ گرا دیں گے مولا بکشانیوں نے کہا کہ وفاق حکومت کا پھٹا دھول ایک بار پھر سنائی دے رہا ہے ڈاکو آتے ہیں اور حق پر ڈاکا ڈالتے ہیں سیکرٹوی اطلاعات پیپلز پارٹی کہتے ہیں چیپ جسس نے اچھی بات کی ان سے محبت کا تقاضہ کرتے ہیں اور وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے اور پیپلز پارٹی میں بغاوت کا تحریک انصاف کا خواب چکنا چور ہو گیا پیپلز پارٹی کے اکیس ارکان نے پی ٹی آئی کے رابطہ کاروں کو سابق صدر سے بغاوت نہ کرنے کا صاف صاف جواب دے دیا ہے اسی بارے میں ریپورٹ کریں گے ارفان ملک سندھ اسمبلے میں اس وقت پیپلز پارٹی کے نینانوے ارکین ہیں جبکہ تحریک انصاف کے قیادت میں اپوزیشن اتحاد میں تحریک انصاف کے تیس ایمکی ایمکی بیس جی ڈی اے کے چودہ تحریک لبیت پاکستان کے تین ارکین ہیں جبکہ ایم ایم اے کا ایک رکن ہے سندھ میں حکومت سازی کے لئے کامس کا پچاسی ارکین ضروری ہیں تحریک انصاف اگر پیپلز پارٹی کی حکومت گرا کر اپنی حکومت بنانا چاہتی ہے تو اس سے مزید اتھارہ ارکین کی ضرورت ہے تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی میں فاورٹ بلوگ بنانے کی پوشش کی اکیس ارکین کو ٹارگٹ کر کے رابطے کیے لیکن تمام ارکین نے آسیف اور زرداری کے خلاف بغاوت کرنے سے انکار کر دیا تحریک انصاف کلسٹ میں ہیر سوہو، پیر مجیب الحق، انتھنی نویر، گیانچن، سید شاہ حسین شہرازی، ریاض شاہ شہرازی، محمد علی ملکانی، سردار شیر خان، ارباب لطف اللہ، عبدالجبار خان شامل تھے جبکہ سردار ملک قصد سکندر، فقیر شیر محمد بلالانی، میر تارک تالپوس، سید سر فراس شاہ، جام نواز علی، جام عویس بجار، سردار محمد خان دہری اور عبدالروف خوصو، میر نادر مقصی، عابد خان سندرانی اور محمد سلیم بلوش کو نشانہ پر رکھا گیا تھا تحریک انصاف کو سن میں حکومت سازی کا پلین اس وقت ناکام ہوا جب رابطوں کے باوجود تمام اکیس عراقی نیفی بس پارٹی میں فارور بلوک بنانے سے انکار کر دیا حکومت نے سنتوں کے لیے اچھا اقدام کر لیا گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی کوششوں کے بعد سنتوں کے لیے بجلی سستی کر دی گئی ہے گوہر اجاز نے وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا ہے اپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اجاز کی کوششیں رنگ لے آئیں نئے سال کے آغاز پر حکومت نے اپٹما کو توفہ دے دیا پنجاب کی ٹیکسٹائل سمیت دیگر ایکسپورٹس کی سنتوں کے لیے بجلی سستی کر دی گئی آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسیشن کے گروپ لیڈر گوہر اجاز اور ان کی ٹیم کی مسلسل کابشوں کے بعد آخر حکومت نے پنجاب کی ٹیکسٹائل اور دیگر برامدی سنتوں کے لیے یکسا قیمت پر بجلی فراہمی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب کی ٹیکسٹائل کی سنت کو بیزی کی دیگر صوبوں کی طرح یکسا قیمت پر فراہمی سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا جبکہ بند ملے چلنے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ پلی بارگن نہ ہوتا تو جو رقم آج تک ریکاور کی گئی وہ کوئی دارہ واپس نہیں لاسکتا تھا نیب ہر کیس میرٹ کی بنیاد پر دیکھ رہا ہے جہاز اور ٹرین انجن غائب ہوں گے تو نیب ایکشن تو لے گا نیب ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں نیب راولپنڈی کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی تقریب سے خطاب میں چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے کہا کہ بدنوانی بدنوان اناصل تمام برائیوں کی جڑ اور ملکی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کرپشن کا خاتمہ نیب کی اولین تلجی ہے جاوید اقبال نے کہا کہ نیب کی موجودہ قیادت نے میگا کرپشن کیسز کو علماریوں سے نکالا میرٹ اور قانون کے مطابق کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے چیرمن احتساب بیورو کا کہنا تھا کہ نیب کے خلاف منظم اور جارہانہ پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے تنقید کرنے والوں کو آئین و قانون اور نیب لاو کا علم ہی نہیں سپریم کورٹ قانون کی تمام جزیات کا جائزہ لے چکی ہے سپریم کورٹ نے نیب قانون کو نہ غیر آئینی کہا اور نہ ڈریکونین لاو کہا جسٹس ریٹائل جاوید اقبال نے مزید کہا کہ پلی بارگین پر بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں اگر پلی بارگین نہ ہوتا تو جو رقم آج تک ریکور کی گئی ہے پاکستان کا کوئی ادارہ واپس نہیں لاسکتا تھا خبر آپ کو دیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف نے الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی نیب نے بھی سابق وزیراعظم کو فلیکشپ ریفرنس میں سزا دلوانے کے لیے دالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے احتشام قیانی ریپورٹ کریں الازیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں سزا غلط ہوئی نواز شریف نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا سابق وزیراعظم نواز شریف نے الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی سابق وزیراعظم نے بریت کے سات سات سزا معتل کرنے کی بھی درخواست کی ہے نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل میں موقف اختیار کیا کہ الازیزیہ ریفرنس میں احتشام قدالت کا فیصلہ غلط فہمی اور قانون کی غلط تشریح پر مبنی ہے دستیاب شواہد کو دروست انداز میں نہیں پڑھا گیا ملزن کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کو احتشام قدالت نے سنے بغیر فیصلہ سنایا ایک طرف نواز شریف نے الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے تو دوسری جانب نیب نے بھی فلیگ شیف ریفرنس میں سابق وزیراعظم کو سزا دلوانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں نیب جالد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گا احتشام کیانی 24 نیود اسلام آباد برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ چین پاکستان کو معاشی بہران کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا اس سلسلے میں چین پاکستان کو دو ارب ڈالر دے گا امداد کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا برطانوی اخبار فینانشل ٹائم میں شائع ریپورٹ کے مطابق چین پاکستان کو دو ارب ڈالر دے گا رقم ذر مبادلہ زخائر و اضافے کا باعث بنے گی برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو معاشی بہران کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا چین کی جانت سے اس مدد کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا برطانوی اخبار کے مطابق پاکستان مالی بہران میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایف سے باپ چیت کر رہا ہے آئی ایم ایف حکام سے مذاکرات دوبارہ جنوری کے آخر میں ہوں گے زرائے کے مطابق چین کی جانب سے ڈیڑھ ارب گراچ اور ڈیڑھ ارب کرزہ بھی جانے کا امکان ہے جبکہ سی پیٹ کے لیے تین ارب ڈالر اضافی ملنے کا امکان ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے ساٹھ سالہ برطانوی نیات پاکستانی نے ملک سے محبت کی مثال قائم کر دی میرپور سے پیدل چلتے ہوئے چھے دن بعد سپریم کورٹ پہنچ گیا ڈیم فنڈ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو سات لاکھ سٹھ ہزار روپے دے دی ہے اسی بارے میں امانت گشکوری ریپورٹ کریں گے دیامر بھاشا اور مومن ڈیم کی تعمیر کے لیے ملک کو بین ان ممالک سے اتیاد کا سلسلہ جاری ہے ساٹھ سالہ برطانوی نیات پاکستانی چودری اخلاق احمد نے ملک سے محبت کی مثال قائم کر دی چودری اخلاق ڈیم فنڈ میں اتیاد دینے کے لیے میرپور سے پیدل سپریم کورٹ پہنچا چودری اخلاق احمد چھ دن پیدل سفر کر کے سپریم کورٹ پہنچا اور چیف جسٹس سے ملاقات کی چودری اخلاق کا کہنا تھا کہ نئے ڈیم کی تعمیر پاکستان کے لیے ناگزیر ہے چھ روز میں ہم نے میرپور سے اسلام آباد پہنچ کے جو فنڈ ریزنگ کی تھی برطانیہ سے اور یہاں سے بھی کچھ دوستوں نے تعاون کیا چودری اخلاق نے چیف جسٹس کو ڈیم فنڈ کے لیے سات لاکھ کا چیک اور ترے سٹھ ہزار کیش بطور اتیہ پیش کیا چیف جسٹس نے اخلاق احمد کے پیدل چل آنے اور ڈیم فنڈ میں اتیہ دینے کے اقدام کو سرہا امانت گشکوری ٹونٹی فور نیوز اسلام آباد شہید زندہ ہیں اور زندہ قومیں اپنے شہدہ پر فخر کرتی ہیں ملکی دفاع پر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں پر نظر ڈالیے اس ریپورٹ میں مادر وطن کی حفاظت کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو کام کا سلام سرگودہ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان زل محمد شہید کی ستائیسری برسی منائے انہوں نے سیاچن کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا سیالکورٹ سیکٹر پر دوہزار دو میں وطن عزیز پر جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہید سپاہی محمد نواز کی ستروی برسی شکر کر کے نواہی گاؤں سید پر میں منائی گئی چکوال کی کاشف محمود نے سترہ برس پہلے سیالکورٹ سیکٹر پر جام شہادت نوش کیا زفروال سے تعلق رکھنے والے نائب صوبے دار محمد اکرم نے اٹھارہ برس پہلے بطن پر جان فربان کی وہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہوئے تھے تلہ گنگ کے شہید محمد اجاز نے سترہ برس پہلے شہادت کو گلے لگا لیا نائب محمد اجاز بھی دو ہزار دو کو ایلو سی پر دشمن کی فائرنگ سے شہید ہوئے وصل عباد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے بہادر جوان آصف امران کی مرشی منائی گئی آصف امران دو ہزار دس میں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہوئے خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے ملکی سیاست میں کشیدگی اور حکومتوں کی تبدیلی کے باعث ٹاک مارکٹ کے لیے سال دو ہزار اٹھارہ مندی کا ہی سال رہا پاکستان سٹاک ایکسچینج انڈیکس آٹھ پیسد گر گیا جبکہ کاروبار ساڑھے بائیس فیصد کم ہوا سرمایہ کاروں کے آٹھ سو نوے عرب روپے ڈوب گئے سال کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بنشمارک ہنڈوٹ انڈیکس میں تین ہزار تین سو چار پوائنٹس کی کمی ریکارٹ کی گئی جنیلی سے دسمبر تک ہنڈوٹ انڈیکس چالیس ہزار چار سو اکتر سے کم ہو کر سینتیس ہزار ایک سو سرسٹ پر آ گیا سال کے دوران سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری پر آسطن پاکستانی روپے میں پانچ فیصد خسارہ ہوا جبکہ ڈالر میں نقصان پچیس فیصد تک پہنچ گیا بارہ ماہ میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شیرز کی مجموعی مالیت آٹھ کرب نواسی عرب روپے کی کمی سے چھہتر کرب اکیاسی عرب روپے رہ گئی جبکہ کاروبار میں کمی کے بائیس آسطن یومیاں انیس کروڑ بتیس لاک شیرز کا ہی کام ہوا چاس کروڑ ڈالر نکال لیے دو ہزار بارہ کے بعد پہلی مرتبہ مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں سے اتنا زیادہ انخیلہ دیکھا گیا تریک انصاف کی حکومت نے بھی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا جتنا سستہ تیلی عوام کو اتنا سستہ دینے کی بجائے گیارہ عرب روپے اپنی جیب میں ڈالنے کے لیے ٹاکس بڑھا دیا یہ ہم نہیں کہتے حکومتی ادارے بھی کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے سلسلے میں حکومت نے آپ کے ساتھ کیا ہاتھ کیا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کل بھی اس بارے میں آپ کو بتایا تھا آپ کو بتائیں عوام کے لیے نئے سال کا تحفہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت نوے روپے ستانوے پیسے لیٹر مکر کر دی گئی ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں چار روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے تو حکومت کے جانب سے عوام کے لیے نئے سال کا تحفہ یہ ہے کہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے لیکن جب ایف بی آر کی طرف سے پیٹرول پر سیلز ٹیکس کی نئی شرح کا نوٹسکیشن سامنے آیا تو پتہ چلا کہ عوام کو تو اس سے بھی زیادہ ریلیف سے محروم کیا گیا تھا جتنا پہلے اندازہ لگایا جا رہا تھا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کی نوٹسکیشن سے لگتا تھا کہ حکومت نے عوام کو پانچ روپے فی لیٹر کے فائدے سے محروم رکھا ہے لیکن پیٹرول پر سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافے سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو پیٹرول پر فی لیٹر آٹھ روپے کا ریلیف نہیں دیا گیا کیونکہ پہلے پیٹرول پر سیلز ٹیکس کی شرح آٹھ فیصد تھی جو اب بڑھا کر سترہ فیصد کر دی گئی ہے اگر یہ شرح نہ بڑھائی جاتی تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں چار روپے چھاسی پیسے کی بجائے تیرہ روپے کی کمی ہو سکتی تھی آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل کے مطابق اس وقت ملک میں پیٹرولیم اسنوات کی عوصتاً مہانہ مجموعی خپت کا اندازہ اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن کے قریب ہے اس کے مطابق حکومت ٹیکس نہ بڑھاتی تو جنوری کے دوران عوام کو گیارہ عرب روپے سے زیادہ کی بچت ہوتی جو اب حکمرانوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے استعمال ہوں گے خوشتیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے مری میں سیاہوں پر تشدد کے واقعات اور جرائن کی وارداتوں میں اضافے کے باوجود سیکیورٹی انتظامات بہتر نہیں ہوئے مال روڈ اور جی پیو چوک پر لگے کیمرے بھی خراب نکلے سب خوبصورت نظاروں سے مالا مال ملکہ کوسار مری سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے لیکن گزشتہ برس دو ہزار اٹھارہ سیاہوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ رہا سیاہوں پر تشدد کے واقعات کے بعد مری مال روڈ اور جی پیو چوک پر سیف سٹی کیمرو کی اشد ضرورت محسوس کی گئی پوری مال روڈ کو یہ چھے کیمرے کور کر رہے ہیں تین جو ہیں وہ مین پوائنٹ پر لگے ہیں ایک جی پیو چوک میں جی پیو چوک اور مال روڈ سیاہوں کے رش کے باعث انتہائی سخت سیکیورٹی اور بہترین سیف سٹی منصوبے کا منتظر ہے اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کی ملکہ کوسار مری مینہ سال کے پہلے دن برپاری کا سلسلہ شروع ہو گیا سیاہوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مال روڈ پر رش لگ چکا ہے اس وقت ہمارے نمائندے حیدر علی مری میں موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے حیدر بتائیے گا کیسا موسم ہے اس وقت مری کا ملکہ کوسار مری میں اس سال کی پہلی برپاری کا سپیل شروع ہو گیا ہے برف کے نرم خوبصورت اور تھنڈے روئی کے گالے آسمان سے گر رہے ہیں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے درجہ حرارت کی بات کریں تو مری کا درجہ حرارت اس ٹیم منفی ایک گریڈ سے بھی کم ہو گیا ہے مری میں آئے ہوئے سیاہ جو نیو ائر منانے آئے تھے ان کا خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے اس وقت مری کے مال روڈ اور دیگر سیاتی مقامات پر سیاہ برپاری سے خوب لفت وندوز ہو رہے ہیں منچلے برپاری کو انجوائے کرتے ہوئے خوب موج مستی کر رہے ہیں اور فیملیز ان لمواد کو اپنی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق یہ برپاری کا سپیل تین سے چار روز تک جاری رہے گا مری کے بعد رکھ کریں گے شہر اقتدار کا سال دوہزار انیس کی پہلی بارش شہر اقتدار میں برس گئی بارش کے بعد تھن میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے روزینہ علی سے روزینہ بتائیے گا کیسا ہے اس وقت شہر اقتدار کا موسم بلکل جی دیکھیں شہر اقتدار میں بارش شروع ہو چکی ہے اور بارش نے بھی جو ہے نئے سال کو ویلکم کیا ہے اس وقت بھی بارش ہو رہی اور میں خود بھی اس وقت بارش میں بھیگ رہی ہوں اور ٹھنڈ سے کام بھی رہی ہوں کیونکہ سلدی بہت زیادہ ہو چکی اور بارش کی بات تو شہر اقتدار کا موسم اور بھی جو ہے ٹھٹھرتا ہوا وہ محسوس ہو رہا ہے اور محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ یہ جو بارش ہے یہ ایک ہی دن چلے گی نیا بارش کا جو سلسلہ ہے وہ پانچ جنوری سے آئے گا جبکہ ہم نے دیریکٹر محکمہ موسمیات خالد محمود ملک سے بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ زور آور سلسلہ پانچ جنوری سے جو شروع ہوگا اس میں ملکہ کوسار مری میں بھی اچھی برفباری کی توقع کی جا رہی ہے ملک کے بیشتر حصوں میں بارش ہوگی اور ابھی جو اس وقت صورتحال اسلام آباد کی بارش ابھی بھی چل رہی ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بارش رات بھر یہ چلنے والی ہے اور جو سردی ہے وہ صبح تک یقیناً بہت زیادہ بڑھتا ہے اور اب روخ کریں گے لاہور کا لاہور میں دھن بڑھنے کے ساتھ ہی سردی بھی بڑھ گئی ہے جبکہ موٹر میں پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت کر دی ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے علی رضا سے علی رضا بتائیے گا کیا صورتحال ہے موسم کی اس وقت لاہور میں عجیب بالکل لاہور کا موسم بھی سرد ہو چکا ہے اور سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے رات ڈھلتی جا رہی ہے ویسے ویسے دن کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ سفر کرنے والے افراد فوگ لائٹ کے استعمال کریں کیونکہ دن زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم رہ جاتا ہے اس وجہ سے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ فوگ لائٹ کے استعمال کریں اور جیسے جیسے موسم تھنڈا ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہی لہوریے جو ہیں وہ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں فش پالرز کا رخ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرم میواجات کا بھی استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اور محکمہ موسمیات یہ پیشن کوئی ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم اسی طرح خوشک اور سرد رہے گا اور جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے ابھی تقریباً جیسے ہی یہ بارہ ایک کا ٹائم ہے فوگ زیادہ ہو چکی ہے اور مزید آگے فوگ زیادہ ہوتی جائے گی اس وجہ سے جو ٹریفیک کی روانگی ہے وہ بھی سس رفی کا شکار ہو جاتی ہے اور محکمہ موسمیات نے یہی ادایات جاری کی ہیں کہ لوگ دور کا سفر مت کریں بہت شکریہ علی رضاپ کا اور اب رخ کریں گے شہرے کا کراچی کی رون کے بحال ہو گئیں شہری سردی یہ راتوں کو انجوائے کرنے چائے خانوں کا رخ کرنے لگے ہیں آئیے آپ کو ایسے ہی ایک چائے خانے میں لیے چلتے ہیں جہاں موجود ہیں نمائندہ ٹویڈی فور نیوز دانیال سید دانیال بتائیے گا کس طرح سے شہرے قائد کے باسی اس سردی کو انجوائے کر رہے ہیں جی بالکل اس طرح میں موجود ہوں کراچی کے علاقے کنیت فاطمہ سوسائٹی سکیم تینسس میں ایک ایسا چائے کا ہوتیل ہے جو فیملی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی خصوصی بات یہ ہے کہ اگر میرے کیمرمن آقب دکھا سکیں آپ کو مناظر کے جو چاروں جانب جو دیواریں ان کے اوپر خصوصی اور دلچپس قسم کی پینٹنگ کی گئی ہے چائیٹ ایریہ نامی یہ کیفیٹ ایریہ ہے جو چائیٹ ایریہ کے نام سے ہے یقیناً کراچی میں بہت ہی کم ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گوڈ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اور انہی جگہوں میں سے یہ جگہ ہے کچھ فیملیز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ کیا کیا کھانے کو ملنا ہے کیا کہنا چاہیں گی کافی مزہ آ رہا ہے کنیس پاس میں سوسائیٹی کافی سنسان سی دی لیکن یہ کیفیٹ ایریہ بن کے بہت مزہ آ رہا ہے آپ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے کیا کیا یہاں پہ خصوصی چیزیں ہیں جو یہاں پہ دسیاب ہیں اس کا نئے انوارمنٹ بنایا ہے کہ جیسے یہاں پہ دول دیئے ہیں الگ الگ سے اور مطلب کہ ہٹ کے کچھ بنایا ہے کہ نہ صرف بچے خواتین لڑکیاں بلکہ بزرگ بھی ہیں جو اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پہ آئے ہیں اور ٹائم ایک اچھا ٹائم سپینٹ کر رہے ہیں سردیوں کی شامعہ ہیں نئے نئے سال کا پہلا دن ہے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اچھا انوارمنٹ ہے چائٹ ایریا نام سے یہ جگہ جو کراچی کے علاقے کنیس فاطمہ سوسائٹی میں سنسان جگہ میں ایک پر رونک چائٹ ایریا کا آغاز ہوئے جس کو دیکھنے کے لیے جہاں کی چیزیں کھانے کے لیے یہاں پہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور انوارمنٹ کے ساتھ یہاں کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی انجوائے کر رہے ہیں دانیل بوش شکری اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی کے بعد پشابر کا رخ کر لیتے ہیں جہاں ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ عوام نے چکن کڑاہی کھانے کے لیے ہوتیلز کا رخ بھی کر لیا ہے اسی بارے میں مزید بات کریں گے آفتاب محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب تھنڈے تھنڈے موسم میں گرم گرم کھانے کا سلسلہ جاری ہے جی سبائی در حکومت پشابر میں اس وقت ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے جس کے باعث سردی میں اضافہ ہو چکا ہے اور پشابر میں کئی دنوں سے خوش موسم چل رہا تھا یہاں ڈسٹ میں اضافہ بھی ہوا تھا اسی طرح دیکھنے میں آ رہا تھا کہ یہاں پر لوگ بھی کافی تنگ آ چکے تھے تو اس وقت بارش ہونے کے باعث جہاں سردی میں اضافہ ہو گیا ہے تو اس طرح لوگوں نے گرم کانوں کا بھی رخ کر لیا ہے اور آج چونکہ ناغے کا روز ہے اس کے باوجود یہاں پر پشابر کے مختلف علاقوں میں ہوتل میں جا کر عوامحہ پر شکن کر رہے ہیں موسم کافی ٹنڈ ہو گیا ہے موسم سردی میں اضافہ ہو گئے ہیں اور اس طرح محکم محمود سمیات کی جانب سے بھی بتائی گیا ہے کہ اندہ چوبیزن کے چندران پیشاور میں بادل چائے رہنے اور اس طرح ہلکی بارش کا امکان ہے دیگر علاقے حوالی سے بھی روپورٹ آج چکی ہے کہ جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر اس طرح برباری ہونے کا بارش ہونے کا اور اس طرح بادل چائے رہنے کا امکان ہے ہلکی بارش ہونے کے باعث پیشاور میں سردی میں اضافہ ہو چکا ہے اور اسی طرح جہاں پر سردی میں اضافہ ہو گیا ہے تو پیشاوری نے گرم کانوں کانے کے لیے مختلف ہوٹل اور جس طرح روسترن سے بھی ایک بڑی تعداد میں رخ کر لیا ہے ٹھیک ہے ہفتہ محمد بہت شکریہ آپ کا وقت عزیز کے بعد دیگر موالی کی بات کرتے ہیں امریکی ریاست اکوٹا میں برفانی طوفان نظام زندگی مفلوش کر کے رکھ دیا ہے ٹریفک کا نظام بھی سوستروی کا شکار ہے جبکہ سینکڑوں پربازیں منسوخ ہو گئی ہیں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شدید تھند ہے جنوبی ریکوٹا میں برفانی طوفان کے بعد نظام زندگی مفلوش ہو کر رہ گیا ہے ٹریفک کا نظام بھی سوستروی کا شکار ہے جبکہ سینکڑوں پربازیں منسوخ ہو چکی ہیں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سال 2019 میں سورج کو تین بار گرہن لگے گا جبکہ چاند دو بار گرہن کے عمل سے گزرے گا تاہم پاکستان میں ایک سورج اور ایک ہی چاند گرہن کا نظارہ ممکن ہو سکے گا نئے سال کا پہلا جلزی سورج گرہن چھے جنوری کو ہوگا لیکن اس سورج گرہن کا نظارہ پاکستان میں ممکن نہیں ہوگا 21 جنوری کو چاند کو پہلا مکمل گرہن لگے گا ماہرین فلکیات اسے سوپر بلڈ مون کا نام دے رہے ہیں اس دوران چاند سرخ اور نرنجی مائل سے آپ دکھائی دے گا تاہم پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیں کئی ممالک میں یہ دکھائی نہیں دے گا دو اور تین جولائے کو درمیانے شب سورج کو مکمل گرہن لگے گا لیکن یہ سورج گرہن بھی پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا سولہ اور سترہ جولائے کو ایک بار پھر چاند کو جزوی گرہن لگے گا جسے پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا اس دوران چاند زمین سے قریب ترین فاصلے پر ہوگا 26 دسمبر کو سال 2019 کا آخری سورج گرہن ہوگا جسے پاکستان میں دیکھا جا سکے گا دیگر خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ شیلڈ کارپریشن کے جانب سے لکی ٹو لندن انامی سکیم کی قراندازی جس میں کوئٹا کے شہری کا لندن کا ریٹرن ٹکٹ جبکہ کراچی کی خاتون کا سونے کا بسکٹ نکلا مقامی ہوتل میں ہونے والی قراندازی میں گروپ برینڈ مینجر فائز گلزار کا کہنا تھا کہ شیلڈ پاکستان میں چالیس سال سے آلہ میار کی مصنوعات فراہم کر رہی ہے سارفین سے اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط کرنے کے لیے لکی ٹو لندن انامی سکیم کا آغاز کیا اس موقع پر مہمانے خصوصی شعب ستاروں مانی اور ہرہ مانی نے انامات جیتنے والوں کو مبارک بات پیش کی اہم خبر آپ کو دیں گے افغان شہر سرائپل میں تالیبان نے چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا جس میں بیس افغان پولس اہلکار ہلاک ہو گئے تالیبان حملوں میں افغان پولس کے تئیس اہلکار زخمی کی ہوئے جوابی کارروائی میں متعدد تالیبان بھی مارے گئے ہیں افغان شہر سرائپل میں تالیبان نے چیک پوسٹوں پر حملہ کر دیا جس میں بیس افغان پولس اہلکار ہلاک ہو گئے طالبان حملوں میں افغان پولیس کے 23 اہلکار زخمی ہوئے ہیں جوابی کار روائی بھی کی گئے جس میں متعدد طالبان مارے گئے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امریکی فوج نے سالے نو پر بم برسائے جانے والے ٹویٹ کے بیان پر معافی مانگ لی ہے امریکی فوج نے سالے نو 2019 پر سماجی رابطہ ویساہ ٹویچر پر ایک تصویر جاری کی تھی جس میں ایک جہاز کو بم برساتے دکھائے گیا تھا امریکی فوج کے ترجمان کے جانب سے لکھا گیا کہ ہر سال کی طرح ٹائم سکر پر بڑی گیندے برسانے کی روایت ہے اگر کہیں ضرورت پڑی تو ہم اس سے کئی بڑی اور بڑی چیزیں برسانے کے لیے بھی تیار ہیں جہیز خوری ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بن چکا ہے پی کے پاکستانی نے بھی 24 نیوز کی مہم کو سراحہ ہے اور جہیز لینے والوں کو رانگ نمبر کہہ دیا اور جہیز کو معاشرے سے خاتم کرنے اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے شعبے سے وابستہ شخصیات پی 24 نیوز کی مہم کا حصہ بن گئی جائر سی بات ہے جہیز تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ورڈ آیا کہاں سے لیکن خیر اب آگیا ہے تو لوگوں میں آویرنس پیدا ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو اور بہت اچھا ہے اس کو کنٹینیو رکھیں سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اس کے لیے ہم خواتین کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس میں لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے ہم خود اپنی محنت سے بنائیں گے لیکن یہ مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں تم چپ کر کے بیٹھو تمہیں کچھ نہیں پتا جہیز لینا ہے تو جب تک ہم عورتیں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا نہیں کریں گے ہمیں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے بہت مشکل ہے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے میں اس مہم میں 24 میوز کے ساتھ یہ مہم کا حصہ بننا چاہتا ہوں کہ جو جہیز ایک جو ہم کہتے ہیں ایک لانت ہے ہمارے ملک میں اس میں ہماری بہت مائیں بیٹھیاں بہنیں رہ جاتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے صرف جہیز جہیز ایک بہت بڑی لانت ہے اگر لڑکی اور لڑکا یہ فیصلہ کر لے کہ جہیز دیں لیا جائے گا تو معاملہ ختم ہو گئے گا لیکن ہمارے ہاں کچھ یہ ہے کہ لڑکیاں بھی لیتی ہیں چیزیں لے کے انہیں جانے کا شوق ہوتا ہے یہ بھی خرید لوں وہ بھی خرید لوں اور کچھ لڑکے والوں کا مزاج بھی ہوتا ہے کہ کمرے میں یہ بھی آنا چاہیے وہ بھی آنا چاہیے